میرے شیخِ کامل یہ میں نے مرشدِ کامل کے لطیفِ قلب سے بے انداز سمندر نور کا پلٹ کر بیٹا آتا ہے یہ کیا ہے؟ جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا اس کی روحیں مبارک موجود ہیں میرے شیخِ کامل رامت اللہ علیہ کے قلبِ مبارک سے بے انداز سمندر نور کا پلٹ کر بیٹا آنا ہے یہ جو پلٹ کر بیٹا آنا ہے یہ کیا ہے؟ اور بے انداز سمندر نور کا سمندر کا نظارہ جن ساتھی انہوں فیرٹکلی مشاہدتی طور پر کیا ہے اور انہوں نے دیکھا ہوگا سمندر پر سمندر ہوتا ہے تو یہاں سمجھانے کے لیے سمندر کی مثال دی گئی ہے کہ سمندر ایک بے قرآن یعنی حد نگاہ تک آپ اس کے کنارہ نظر نہیں آتا تو اپنے شیخِ کامل کے فیض کو ایسے ہی بہرِ بے قرآن کی طرح جاننا چاہیے کہ ایک فیض کا سمندر ہے جو میرے شیخ کے قلب سے پلٹ کرے میرے قلب اب یہ پلٹ کرتے ہیں لفظ ہے اسے تھوڑا سمجھ رہے ہیں اصل میں جو فیض کا مرکز ہے پیشلی درست میں ہم نے بتایا ہے وہ کیا ہے وہ گم環د خضرہ صلی اللہ علیہ وسلم گم環د خضرہ سے کیا مراد ہے گم環د خضرہ سے مراد مقینِ گم環د خضرہ ہے اور مقینِ گم環د خضرہ کے فیض سے کیا مراد ہے آقا علیہ السلام کا وجودِ مقدس اور حضور علیہ السلام کے وجودِ مقدس سے کیا مراد ہے اس لعنگیوں کے حوالے سے اس روانی تعلق کے حوالے سے وجودِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے آپ کا قلبِ اتھر تو جو فیض کا مرکز ہے وہ آقا علیہ السلام کا قلبِ اتھر ہے حضور کے قلبِ اتھر سے فیض آتا ہے اور آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے ابتداء پروردگار علم کی طرف سے آقا علیہ السلام کی قلب وارہ کا فیض آیا پروردگار علم کی طرف سے اور پھر وہاں سے پلٹا وہاں سے وہ پلٹا اب پلٹنا کیا ہے ایک قیالہ لینے برطن لینے اس میں آپ کوئی چیز ڈالیں پانی ڈالیں یا دودھ ڈالیں کچھ بھی ڈالیں جب آپ اس کو لبا لب بھر دیں گے اور جب اس کی گنجائش ختم ہو جائے گی تو باہر گرنا شروع ہو جائے گا وہ باہر گرنا یہاں آیا اور پھر یہاں سے پلٹا اس برطن میں آیا اور برطن کے آنے کے بعد برطن میں آنے کے بعد اب وہ پڑٹا ہو وہاں سے تو تصور یہ کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے قلبِ اتھر اتھر کے ساتھ نہیں قلبِ اتھر کے اس طرح یہ خیال کریں کہ یہ قلبِ اتھر حضور علیہ السلام سے مثال دینے کی پر یہ قلبِ اتھر ہے حضور علیہ السلام اور اس کے نیچے یہ میرے شیخ کا قلب ہوا رہا ہے اب شیخ کے قلب کو اس طرح برابر نہیں یہ اتھر کے خلاف ہوگا آقا علیہ السلام قلبِ اتھر رہا ہے اور شیخ کا قلب اس کے نیچے ہے آقا علیہ السلام کے قلبِ اتھر سے جو فیضِ رسانی ہو رہی ہے وہ میرے شیخ کے قلب پہ ہو رہی ہے وہ شیخ کا قلب کیا ہے ایز برطن وہ آقا علیہ السلام کے قلبِ اتھر سے فیضِ رسانی ہوئی اس برطن کے اندر وہ وہاں سے چلا آقا علیہ السلام پھر یہاں سے پلٹا میرے شیخ کامل کے قلب اثر کے اندر آیا اور پھر یہاں سے پڑھٹے گا تو یہاں سے کہاں جائے گا پھر ہم کہیں گے کہ میرے قلب کے اندر تو آپ کا جو قلب ہے جو مرید ہے اس کا جو قلب اب اسے اپنے قلب کو کیا سمجھنا ہے اب وہ ہے تو اس کا قلب وصول کرنے والا اس کا قلب ہی اس کا دل ہے لیکن اس کو اپنے قلب کو قلب نہیں سمجھنا آقا علیہ السلام کے قلب اثر کے نیچے اپنے شیخ کلب کے قلب کو سمجھنا اور پھر اس سے نیچے اپنے قلب کو سمجھنا ترطیب ایسے ہوگی لیکن کیونکہ طریقت میں سے اگر عدب نکال دو تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے یہ طریقت ہے ہی عدب اور یقین کے نہج کے اوپر تالیب اور مرید جب اپنے قلب کو آقا اپنے مرشید کے قلب کے نیچے تصور کرے گا تو قلب کو نہیں لے کر آئے گا قلب کی کیفیت کو وہ بحیثیت کے ایک قاسے کے لے کر آئے گا قاسا سمجھتے ہو قاسا قاسا کسے کہتے ہیں قاسا ہے گدائی اب تو وہ کم نظر آتا ہے یہ جو ملنگ گھوم رہے ہوتے ہیں فقیر پہلے وہ لے کر آتے تھے اور یہ پتہ کس سے بنا ہوتا ہے یہ کالے رنگ کا اتنا بڑا برطن ہوتا ہے پتہ کس سے بنا ہوتا ہے یہ جو بڑا قدو ہوتا ہے یہ اس سے بنایا جاتا ہے اس کو خوش کر کے اس کے کاریگر لوگ ہیں وہ اس کو ایک شکل برطن کی شکل دے لیتے ہیں اور پھر اس کو خوش کر لیا جاتا ہے اور پھر پھر کلر بغرا کر دیتے ہیں اون وہ کالے کلر کا ہی ہوتا ہے اون اون من جو اس فقیر نے اب تک دیکھا وہ کالے کلر کا ہی دیکھا تو وہ کاسا گدائی کہلاتا ہے کاسا کوئی بھی برطن کہہ سکتے ہیں لیکن مشہور معروف اسی حوالے سے وہ ہو گیا کاسا وہ جو کالے رنگ کا کشکول ہاں کشکول بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ جو ہے اس کا کاسا کاسا گدائی تو مرید جو ہے اپنے قلب کو بطور کاسا گدائی کے سمجھے گا اپنے شے کے قلب کے آگے اپنے قلب کو بمانے قلب کے نہیں بلکہ اس قلب کو کاسا گدائی بناتے پیش کرے گا اب شے کے قلب سے اور کاسا گدائی سے مراد کیا یہ خیرات دینے والا ہے یہ خیرات دینے والا ہے یہ فقیر طریقے کے لئے فقیر کہتے ہیں فقیر من بھکاری لیکن یہ وہ والا بھکاری نہیں یہ اللہ تعالی کی معرفت کا اس کی حقیقت کا حضور علیہ السلام کی عشق و محبت کا یہ ان کا بھکاری ہے تو یہ جو اس کا قلب ہے جو کاسا گدائی ہے اس میں جو بھیک طلب کر رہا ہے یہ اس معرفت کی بھیک مانگ رہا ہے تو جب مورید صادق یقین کے ساتھ اپنے شیخ کامل پر یقین کے ساتھ اپنے قلب کو اپنے شیخ کے قلب کے نیچے جب بجا جا کے رکھتا ہے بطور کاسے کے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر شیخ کے قلب میں تو فیض آ رہا ہوتا ہے شیخ کے قلب سے جب فیض پلٹتا ہے تو ہر اس کاسے میں گرتا ہے جو اس سے منسلک ہوتا ہے اور منسلک بھی کیسا اس کا یقین اس کی عقیدت پھر ویسی ہونی چاہیے جیسا کہ اس کا تقاضہ ہے یعنی یہاں اگر شیخ کے معاملے میں اگر شیخ کے معاملے میں اگر اس کا یقین متزلزل ہے یہ بڑی اہم بات ہے اگر شیخ کے معاملے میں وہ کسی بھی سلسلے کا ہو شیخ کے معاملے میں اگر مرید کا یقین متزلزل ہے تو پھر اس کا وقاسہ گدائی فیض حاصل نہیں کر سکتا کیوں کہ اس تک فیض پوچھنے کا ذریعہ اس کا شیخ ہی ہے آقا علیہ السلام کا فیض اس کے شیخ تک آتا ہے اس کے شیخ سے پھر تقسیم ہوتی ہے تو اگر اس کا یقین اپنے شیخ کے متعلق ففٹی ففٹی ہے تو پھر کام بھی اس کا ففٹی ففٹی ہونا ہے نقصان ہے نقصان ہے فائدہ نہیں ہے اس کو اس لیے اس فقیر نے آپ سے یہ ارز کیا کہ پہلی لائن پر غور کریں کہ پہلی لائن ہی آپ کو یقین پر متوجہ کر رہی ہے جس نے مجھے اللہ اللہ کرنے سے کہا اس کی روح مبارک موجود ہے اس پہ یقین کر لے تجھے محسوس ہو یا نہ ہو تجھے نظر آئے یا نہ آئے مگر تیرا شیخ تیرے ساتھ ہے کن حوالوں سے کن باتوں سے کن حوالوں سے کن باتوں سے کیا وہ جسوانی طور پر آپ کے ساتھ ہے اگر اکل ماد بھی اکل اگر سوال کرے تو یہ کہ کیسے یقین کر لوں کہ وہ میرے ساتھ ہیں کیسے یقین کر لوں کہ وہ میرے ساتھ ہیں کہ مجھے دکھایا جائے تو میں یقین کروں تو اس سے پہلے انہیں بات کی تھی کہ یہ بات جو ہے دکھایا جانے والی باتیں جو ہیں یہ ہر چیز کی بھی ضروری تو نہیں ہے بہت سے ایسی باتیں جو نظر نہیں ہیں مگر ہم تصمیم کر رہے ہوتے ہیں ان کو اب ان تفصیلوں میں نہیں جاتے پہلے بات ہو چکی اس کے اوپر کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہمیں تصمیم کرتے ہیں ایک موٹی سی بات ہے موٹی سی بات کہ ہمیں ہمیں آنکھ کی جو روشنی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کیا وہ روشنی ہمیں نظر از خود آتی ہے وہ ہمیں دوسری روشنیں دکھا رہی ہے آنکھ کی روشنی آنکھ کا نور کہہ دیں وہ ہمیں دوسری روشنیاں دکھا رہا ہے خود نظر نہیں آ رہا روشنی میری آنکھ کی اتنے قریب کہ میری آنکھ ہی سے نکل رہی ہے مگر مجھے بھی نظر تو ہمیں کیا انکار کر دیں کہ نہیں میری آنکھ پہ دروشنی ہے اس بات پہ کہ نظر نہیں آ رہی تو میں انکار کر دوں اس بات کا اچھا انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے انسان کی تخلیق میں چار اناثر شامل ہیں آگ پانی مٹی اور ہوا ان چار چیزوں کا انسان مرقب ہے ہم سنی مٹی سے نہیں بنے ہیں اس مٹی میں پانی بھی شامل ہے آکسیجن بھی شامل ہے ایر اور آگ بھی شامل ہے اچھا اب کوئی کہے کہ مجھے تو آگ نظر نہیں آتی جسم میں تو میں کیسے مان لوں مٹی نکال کے دکھا دو ہم کہتے ہیں نا ہر آدمی ایک بہتی بات ہم کہتے ہیں کہ مٹی سے بنے لا مٹی نکال کے دکھا ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو کیمہ کیمہ بھی کر دو مٹی کہیں نظر آنے والی نہیں ہیں تو کہ انکار کر دے کہ مٹی سے نہیں بنے بیسی مٹی ہماری لیکن اب وہ کئی نظر تو ایسی بہت ساری مثالیں ہو سکتے ہیں بہت ساری مثالیں ہو سکتے ہیں تو اسی طریقے سے جب یہ تصوف کا جو سبق ہے تو یہ آپ کو شیخ پر یقین اتمیل جیسے فقیل کہتا ہے کہ ہماری تربیت نشست ہوتی ہے تو شیخ کامل جو ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کا جو یقین ہے وہ پروردگار عالم کی ذات پر یقین پختہ کرنے کے لیے بیچ میں خود قائم ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی